دشمن سے حفاظت تو سب سے پہلی دعا سورت الممتہنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ارشاد باری تعالی ہے اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے توقل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لئے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاءُ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے اب جب ان کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا تو پھر انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یعنی اس بنا پر کہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا ہم تم ایک نہیں لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں جب اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیں اپنے والدین چھوڑ دیں اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں اپنا کمبہ قبیلہ خاندان چھوڑ دیں اپنے ملک کے لوگ آپ سے دشمنی رکھ پیٹھیں تو پھر انسان ایسے میں کہاں پنا لے ربنا علیہ کا توقلنا اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو اور خاص طور پر دین کی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جو شرک میں پڑے ہوئے تھے قول اور فعل سے اپنی براد کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں اور اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ وعدہ لا شریک اللہو پر ایمان نہ لاؤ اکیلے اسی پر اور صرف اس کی عبادت نہ کرو تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور اچھے عامال کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کی تو اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو اللہ سبحانو تعالیٰ پر وہ توقل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ ہی توقلنا ٹھیک ہے اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے وَإِلَئِكَ عَنَبْنَا اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے یعنی کہ اس دن ہماری بخشش فرما دینا تو اس صورت میں انسان جب اپنی ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک عمال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے جہاں تک ربنا علی کا توقلنا کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے یا اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو ہی مددگار ہے لہٰذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بنجا چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپورٹ کیے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آغاز ہو رہا ہے رب بنا سے اے ہمارے رب یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے لہذا رب بنا اور پھر وَإِلَئِكَ عَنَبْنَا تیری طرف ہم لوٹتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں جا رہے ہم مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں ہمیں تیری مدد چاہیے وَإِلَئِكَ المصیر اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا انہیں قیامت کے دن آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے تو یہاں پر وَإِلَئِكَ کو پہلے لائے گیا یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توقل ہمارا رجوع ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تُو ہی ہماری مدد کرے گا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُ اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا فتنہ نہ بنانا فتنہ کا لفظ جہاں یہ فتنہ سے ہے فتنہ کا معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کا کھراپن کھوٹے پن سے ظاہر ہو جائے یعنی اس کی محل کچال الگ ہو جائے اور خالص سونا باہر نکل آئے پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ آزمائش اور امتحان پر ہوتا ہے قرآن مجید میں فتنہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے فتنہ عذاب یا سزا کے معنوں میں بھی آئے اور مجاہد کہتے ہیں کہ اگر یہاں اس سے مراد عذاب ہو تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں عذاب نہ دینا اور نہ اپنی طرف سے عذاب دینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو باطل پرست ان پر غالب نہ آتے اور اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نہ آتا تو ہمارا دین ہمارے لیے یعنی حفاظت کا ذریعہ بنے نہ کہ آزمائش کا ذریعہ بنے فتنہ کا ایک معنی غلبہ بھی ہے قطادہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ان کو ہم پر غلبہ عطا نہ کرنا کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ دو تین لوگ ایک طرف تھے کہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائے اور ویسے بھی جو مجارٹی ہوتی ہے وہ آثارٹی خود بغدی بن جاتی ہے لوگ عام طور پر پھر اسی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں کیا وہ غلط کہتے ہیں لہٰذا وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو یارب ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کرنا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی حق پر ہے تو یہ دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں اور اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو کہتے ہیں ربنا لاتجلنا فتنة للذین کفر ہمیں کفر کرنے والے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا سوال یہ ہے کہ کفر کرنے والے دوسری رفضوں کے کافر کافر کس طرح فتنہ بن سبتا ہے کافر دو طرح فتنہ بن سبتا ہے ایک فتنے میں ڈالنے والا اور دوسرا فتنے میں مبتلا ہونے والا تو مراد یہاں یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط نہ ہو جائیں یعنی وہ فتنہ نہ بنے ہمارے لیے فتنے میں نہ ڈالیں اور پھر یہ کہ دین پر عمل سے نہ ہمیں روک دیں یا یہ کہ ہمیں ان سے کوئی خوف نہ ہو اور اسی طرح مسلمانوں کے لئے کافر فتنہ نہ بنے یعنی ان کی ترقی دیکھ کر ان کی دنیا کی کامیابی ان کے معلومتہ دیکھ کر مسلمان جو ہیں ان سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یعنی نہ ہم ان کے لئے فتنہ بنے اور نہ وہ ہمارے لئے فتنہ بنے یعنی ہم ان کے لئے فتنہ کیسے بن سکتے ہیں مغلوب ہو کر یا کمزور ہو کر یا اس کے علاوہ جب مسلمان کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو غیر مسلموں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم ایسے دین سے رہے ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے گویا ہم ان کو دین کی طرف آنے یا دین سے اٹریکٹ ہونے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور یوں ہم ان کے لئے فتنہ بن جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا مانگی ہے وَلَا تَجَلْ مُسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجَلِ الدُنْيَا اَكْبَرَ حَمِّنَا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ دینا دین ہمارے لئے مصیبت نہ بنے اور ہم دین کے لئے ایسی مصیبت نہ بنے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں ہماری بدہ مالیوں کی وجہ سے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے ایک اور جگہ آتا ہے فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے وَخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے یعنی ہم نے جو غلط کام کیے ہیں ان پر ہماری بخشش فرما یعنی ہم اپنی طرف سے دین پر چل رہے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں تو تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں کی وجہ سے تو ہم کو سزا نہ دینا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے یعنی غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھاک دینا یعنی ہمارے عیب چھپا دے وہ عیب جو دوسروں کے لئے فتنہ بن سکتے ہیں اور دوسرے ہماری وجہ سے دین کی طرف آنے سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس دعا میں بار بار ربنا کی تقرار ہو رہی ہے کہ اس سے انسان کی دل کو ایک سکون ملتا ہے یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ پکارنا بھی اس کے لئے سکون کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح انسان بار بار اپنی آجزی کا بھی اظہار کرتا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارے لئے یہ راستہ نکالے گا یعنی ہم تجھ سے کیوں مانگتے ہیں کیونکہ تو ایسی ہستی ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تو ہی سب پر اوور پاور کرتا ہے اور کوئی تجھے ہرا نہیں سکتا کوئی تجھ سے جیت نہیں سکتا اور الحکیم تیرے سارے فیصل حکمت پر مرلی ہیں تو جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل درست کرتا ہے اس لئے ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غلبے کو حکمت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو مسیوس کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا وہ اپنے قبوت کو قدرت کو طاقت کو خضا و قدر ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بندوں پر نافذ کرتا ہے تو اس دعا کے اندر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب دنیا والے حالات تنگ کر دیں زندگی تنگ کر دیں اور آپ کو اپنے آس پاس کوئی مددگار نظر نہ آتا تو آپ تنہا ہوں اپنی سوچ اپنے خیال میں اپنے کام میں یا غموں کا آپ کی اوپر طوفان آ جائے یا کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو تنہا یا مسئیبت زیادہ سمجھے تو رب کی طرف رجوع کریں جو آپ کے لئے برا چاہتے ہیں جب وہ آپ کے اوپر چھانے لگے تو پھر آپ یہی دعا پڑھیں پھر دوسرا یہ کہ جب دعا کریں تو اپنے نیک آمال کو وسیلہ بنائیں کیونکہ یہ دعاوں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے اور دعا کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا ذکر کریں یعنی اگر کوئی راستہ نہیں کھول رہا تو آپ میں یا فتح اے کھولنے والے اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ حسب ضرورت حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیئے گئے ہیں یعنی اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت تو عام ہے لیکن کس تک نہیں آتی جب اللہ اور بندے کے بیچ میں ہجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ ہجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تقرار بھی کی جا سکتی ہے یعنی بار بار یا رب ربنا ربی یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تقرار کرے زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے انسان جن چرن پرند ہیوان فرشتے اللہ سب کا رب ہے لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں خبول ہوتی ہے اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ خالی ہاتھ ہیں آپ کمزور ہیں دعا آپ کو سب سے زیادہ سٹریند دیتی ہے آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے اور دعا کرتے ہوئے انسان کو تو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالی میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں جیسے انہوں نے کہا نا ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تُو غالب ہے تُو حکمت والا تُو سب کچھ کر سکتا ہے حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تجھ پر بروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تُو کر سکتا ہے اسی طرح آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کی دعاوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحادیث فاطر السماوات والارد اب اس میں آپ دیکھیں دو 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 چیزیں ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا یعنی بادشاہت دی دنیا کی نعمت کا ذکر کیا بول کے مو سے کہا اور پھر وَعلمتنی من تأویل الحادیث باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے خوابوں کی تعویل کا علم اتا کیا یعنی علم بھی دیا بادشاہت بھی دی یہ دو بڑی نعمتیں تھی ان کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا فاطر السماوات انتا ولی فاطر اور ولی انتا ولی فی الدنیا والآخر آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی توفنی مسلمن وَالْحِقْنِ بِالسَّالِين دو نعمتوں کا ذکر کیا دو چیزیں مانگی توفنی مسلمن مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور میری تمنا یہ ہے وَالْحِقْنِ بِالسَّالِين اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاوں میں سے اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمت ہی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اسی لئے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَا لَبْرَارِ کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ پوت کرنا انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اس کو کلمہ پڑھوائیں گے وہ اللہ کا ذکر کریں گے وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے اور اس طرح اس شخص کا خاتم و خیر کے ساتھ ہوگا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلائیا تو نے مجھے یہ چیز عطا کی تو نے مجھے یہ علم دیا مجھے سیکھنے کا موقع دیا مجھے سے کھانے کا موقع دیا یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے اور سب سے بڑی نعمت کہ حسن خاتمہ زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش ختمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو تو یعنی یہ ہماری دعاوں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے تو دعا میں علت کو بیان کرنا نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر جو اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جو اللہ پہ بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتا ہونا چاہیے اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا علم حاصل کریں کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے عالی علم ہے کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا شوق سے دعا مانگے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توقل کیا اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح موجزات چمکتہ ہاتھ اسا کا اجدہ بن جانا اور دیگر موجزات دیکھ کر بھی اور پھر خاص طور پر جادوگنوں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے یعنی فراؤن اور اس کے سردار جو تھے سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے اور دوسری طرف فراؤن کا ظلم اور بڑھ گیا بجائے اس کے کہ وہ موجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوا کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیتیں دی گئیں ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے مسیبت آ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توقع کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بروزہ کرو وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو تو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توقع کرتے ہیں اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہی حق پر ہیں کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائے کر لیتے ہیں اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی کہ میں ہی حق پر ہوں تو انہوں نے کہا کہ یارب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا زمانی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں لیکن کتنی سمیلیارٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاوں میں تو پیغمبر جہاں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توقل کا درست دیتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ مسلمان من کے جینا چاہتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر کر سکے کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں اگر کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں مخالفتیں بھی ہیں بہت کچھ ہے تو جب آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں پھر آپ آمن میں آ جاتے ہیں پھر آپ پر سکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کرنے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توقل یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پر توقل کرنا کہ اللہ سبحانو تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے یعنی ایمان میں ترقی ہے یقین میں اضافہ ہے اسلام کی طرف دعوت ہے عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ اللہ پر توقل کرتا ہے جیسے کہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ انجام اس صورت میں ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں بلکہ انجام اس صورت میں ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے جس کے ساتھ وہ راضی ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توقل کرو تو انہوں نے فوراً بات مانی فوراً بات قبول کی کہ ہم نے توقل کر لیا اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دعا میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب میں سب سے پہلے توقل ہی کی بات کی توقل کو مقدم رکھا ربنا لا تجالنا فتنة للقوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ وہ ہمیں تکلیفیں پہنچائیں یہاں تک کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں اور ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا کہ وہ ہماری وجہ سے دین سے پھیر جائیں یا دوسروں کو دین سے پھیر دیں اور وہ یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ہم پر مسلط نہ کی